بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ خیرے سے ہوں گے مائی نیم ایز احمد رزا اشرف انڈیو اور ووچنگ رزا ای ای او یو سٹوڈیو سٹوڈٹس آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اسائیمنٹس کے مطلق مکمل طور پر معلومات دینے جا رہا ہوں اگر آپ علامہ اقبال اپن انورسٹری کی کسی بھی کلاس کے سٹوڈنٹ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے مکمل طور پر کارامت ثابت ہونے جا رہی ہے اگر کسی بھی کلاس میں آپ پڑھتے ہیں میٹرک سے لے کر ماسٹرز تک یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے بات کرتے ہیں میٹرک، ایف اے اور ایڈی پی بی اے کے سٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اسائیمنٹس کو ہاتھ سے لکھنا ہوتا ہے اور یونیورسٹی کو بھیجوانہ ہوتی ہیں یونیورسٹی کے ٹیوٹرز کو بھیجوانہ ہوتی ہیں میٹرک، ایف اے اور بی اے یعنی کے اے ڈی پی کے سٹوڈنٹس جو ہیں یہ اپنی اسائیمنٹس کو ہاتھ سے لکھیں گے اور اپنے ٹیوٹرز جو کہ آپ کی لاسٹ ڈیٹ سے مہینہ پہلے اپ ڈیٹ ہو جاتے ہوتے ہیں تقریباً ان کو وہاں سے آپ نے ان کا اڈریس لینا ہے ان کا نام لینا ہے ان کو آپ اپنے اسائیمنٹس بھیجوانی ہیں اگر آپ کو پاس بکس نہیں ہیں آپ کو پاس question paper نہیں ہیں آپ کو پتا نہیں ہے کہ کیا لکھنا ہے تو کامر سیکشوری description میں میں آپ کو لنک دے دیتا ہوں اسائیمنٹس کے question paper اسائیمنٹس کو لکھنے کا طریقہ books کا download کرنے کا طریقہ وہ اس سے دیکھ کے آپ اپنے اسائیمنٹس کے question کو لے کے اور اسائیمنٹس بکس کو لے کے آپ اپنے اسائیمنٹس لکھ سکتے ہیں اور مقررہ تاریخ جو ہے میٹرک اور فے کی مقررہ تاریخ جو ہے وہ تیس اگست دو ہزار بائیس ہے تو آپ اس سے پہلے پہلے بھیجوائیں گے جو کہ جبکہ بی اے ایڈی بی کے جو سٹوڈنٹس ہیں یا ماسٹرز کے یا بی ایڈی کے سٹوڈنٹس ہیں ان کی سپٹمبر لاسٹ میں جا کے تقریباً بنے گی تو یہ جو ہیں اپنی اپنی ڈیٹ سے پہلے اپنے ٹیوٹرز کو بھیجوائیں گے اور ٹیوٹرز یاد رکھے گا ہمیشہ ایک ماہ پہلے تقریباً اپڈیٹ ہوتے ہیں سارے بعض قط اس سے بھی پہلے ہو جاتے ہیں اکسے سٹوڈنٹس کے میسجز آتے جاتے ہیں کہ سرس ہمارے ٹیوٹر نہیں آئے بھائی ابھی تو اسائیمنٹس شیڈول ہوئی ہیں آپ اپنی اسائیمنٹس لکھیں جیسے اسائیمنٹس کمپلیٹ ہوں گی پھر آپ کے جو ہے وہ ٹیوٹرز بھی آ جائیں گے آپ وہاں سے نکال کے ان کی ڈیٹیل آپ ان کو بھی جوا سکتے ہیں اگر ٹیوٹرز لیٹر نہیں آیا تو وہ اس کے نکالنے کا دیکھا بھی میں ڈسکرپشن میں لنک دیتا ہوں آپ وہاں سے دیکھے اس کو نکال کے بھی جوا سکتے ہیں یاد رہے کہ میٹرک ایف اے اور اے ڈی پی بی اے کے سٹوڈنٹس جو ہیں مکمل طور پر ہینڈ ریٹن اسائیمنٹس ہی جمع کروائیں گے اوپر تین تین پر لگا کر یونیورسٹی کو بھی جوائیں گے ایسے سٹوڈنٹس جو ہیں ان کی اسائیمنٹس جو ہیں یہ ہینڈ ریٹن نہیں ہوں گی ان کی اسائیمنٹس جو ہیں مکمل طور پر ٹائپڈ ہوگی انہیں اپنی اسائیمنٹس کو مکمل طور پر ٹائپ کرنا ہے ٹائپ کر کے مقررہ تاریخ سے پہلے پہلے آپ نے اس کو اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس بھی نئی کوششن پیپر ہیں آپ کا بکس نہیں ہیں آپ کے پاس جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے کہ کس طرح لکھنا ہے تو کمر سیکشن میں میں آپ کو لکھ دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے کوششن پیپر ڈاؤنلوڈ کرنے ہیں کس طرح آپ نے اسائیمنٹس کے لیے بکس ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور کس طرح آپ نے اسائیمنٹس کو لکھنا ہے اور یاد رہے کہ ایسے سٹوڈنٹس جنہوں نے ٹائپ کرنی ہے انہوں نے ہو بہو کافی نہیں کرنا مکمل طور پر بکس سے نہیں دیکھ کے لکھنا مکمل طور پر آپ نے نیٹس سے نہیں اٹھانا یعنی کہ آپ کا جو ہے مٹیریل جو ہے وہ مکس ہونا چاہیے کافی پیسٹ سین نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کافی پیسٹ جو ہے اس سے نمبر کم آ سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ فیل بھی کر سکتے ہیں آپ کو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کافی پیسٹ نہ ہو مکمل طور پر کافی نہ ہو ہو بہو نہ لکھا ہو چینجنگ وغیرہ ہو ٹائپ کی یہ ہو ٹیک ہے ماسٹر اور بی ایڈ ایم ایڈ ایم اے ایم ایسی جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں پی جی ڈی کے سٹوڈنٹس ہیں اس کے علاوہ ایم کم کے سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے اپنی اسائیمنٹ کو ٹائپ کرنا ہے اور مکمل طور پر کافی نہیں کرنی اسائیمنٹ ٹائپ کرنے کا طریقہ جو ہے اس کے لیے میں ڈسکریشن میں لنک دے دیتا ہوں کہ کس طرح آپ نے اس کو ٹائپ کرنا ہے آپ کی جو اسائیمنٹس ہیں دو طرح کی ہوتی ہیں ایک فرسٹ اسائیمنٹ ہوتی ہے ایک سیکنڈ ہوتی ہے فرسٹ اسائیمنٹ جو ہے آپ نے پہلی طریق سے پہلے پہلے جمع کروانی ہے سیکنڈ جو ہے وہ آپ نے سیکنڈ ڈیٹ سے پہلے پہلے جمع کروانی ہے جیسے آپ کا شیڈول آئے گا اسائیمنٹ جمع کروانے کا انشاءاللہ وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا ابھی آپ جو ہے اپنا لیں question paper question paper لیں بک لیں assignment کا طریقہ دیکھیں اور اس کو لکھنا start کر دیں یاد رہے کہ copy paste نہیں ہونا چاہیے یہ تھی student's class کی ویڈیو اگر کوئی چیز کے سمجھ نہ آئی ہو تو کمر سیکشن میں مجھ سے پوچھ رہیں میرا number show ہوتا ہے وہاں سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اگر کوئی معلومات چاہیے ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اپنی خاص دعاوں مجھے یاد رکھے گا مجھے احمد رضا کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ